اگر کے بھی سے رائپور کے شبالےوں میں ساون کے تیاریاں کی جا رہی ہیں ہارٹ کے شوار مہا دیو مندر میں سرکسا کلیش ادھالوں کی تھرمن سٹرننگ سینٹائزر کی بیوستہ یہاں پر کروائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ جلد ہی ساون کا مہینہ شروع ہوگا ساون کے سوم بار آئیں گے اور لوگ بھوان شپ کی پوزہ کرتے ہیں اس بار بیشتک ہماری کرونا سے اس وقت پورا دیش جوج رہے تو اسی لے کر کے ساون کے مہینے میں جو پراموک شیوالے ہیں جو پراشین شیوالے ہیں راگھانی رائپور پر ان کی بات کریں تو وہاں پر بھی مندر پرابندن دوارہ اپنے اپنے اس طرح پر تیاریاں شروع کر دی گئی اس وقت ہم موجود ہیں راگھانی رائپور کے مہا دیو گھاٹ اسٹھٹ ہاتھ کشور نات مہا دیو مندر پر جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مندر کے اندر کرونا کو دیکھتے ہوئے کس طریقے سے تیاری کی گئی ہے تھرمل اسکریننگ کے لیے رکھا گیا ہے سینیٹائزر رکھا گیا ہے پورے طور پر اور میں بتانا چاہوں گا کہ مندر کے باہری طرف اور اندر طرف پر بھی بیریکیڈنگ کر دی گئی ہے دو تین لیئر پر سورکشہ ویوستہ کے لیے گیت رکھے گئے ہیں اسی کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہے مندر پرابندن کے پجاری بھی موجود ہے جو ہمیں کچھ جانکاری دیں گے مندر کی تیاریوں کو لے کر کے تو مہارا جی کرونا کال ہے دیکھئے جو مکھے دوار بھگوان سیو جی کا جو کھولا گیا تھا وہ لوکل سمائی کے لیے کھولا گیا تھا لیکن وہ مہاماری کا ایسا پرکوب دیکھتے ہوئے ہم ایسا بیوستہ کیے ہیں کہ ندی کی اور سے جو ہے دکشن بھاگ میں جو گیٹ ہے وہاں سے ہم لوگ دس ویکتیوں کو چھوڑیں گے درسن کرنے کے لیے دس ویکتی جب باہر نکل جائیں گے اس کے بعد ہی پھر دس ویکتی کو چھوڑیں گے وہاں پہ ایسا بیوستہ کیا گیا ہے بوڈی سائن سینٹائجر کو بھی بیوستہ کریں گے تھرمال سکینر ہے اور ہینڈ سینٹائجر ہے یہ سبھی چیزوں کا بیوستہ کرتے ہوئے ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آگر ہم یہاں مکھ دوار سے کر گھوس آتے ہیں اور پچھلے بھاگ سے نکل نکال دیتے ہیں تو لوگ پھر وہیں آئیں گے بھیر جارہ جماع دیں گے اس لئے ہم اپنی بیوستہ کو سچار روپ سے بنانے کے لیے بہت کم سمائے میں ہے اور بہت اچھے سدرسن ہو جائے لوگوں کو اس لئے بیوستہ ایسا کیے کہ ندی کی اور سے ہم کو مہارگ بہت چھوٹا لگ رہا ہے اور بڑیا سندر یہاں پر مندیر کی بات کرے تو یہاں پر شردھالوں کے اندر آنے کی بیوستہ تو کر دی گئی ہے لیکن مندیر پرانگھاری کی بیوستہ کس طریقے سے دی گئی ہے کیا شردھالوں کو اس بار جلا بشک کرنے کا موقع ملے گا شیولنگ کو اس پرش کرنے کا موقع مل پائے گا نہیں نہیں یہ جو ساسن کا جو آدے سے ہم اس کو سیرو دھار مانتے ہیں ساسن کا کہنا ہے کہ جل کا چھیتہ نہیں دینا ہے پوستو نہیں چڑھانا ہے دودھ نہیں چڑھانا ہے ناریل نہیں چڑھانا ہے یہ سب چیز ہم پرویس ورجت کر دیئے ہیں اور بھکتوں کو دور سے ہی درشن کروائیں گے لگ بھک پچاس فٹ دور سے درشن کرائیں گے ہر سال یہاں پر بڑی سنکھیا میں لاکھوں کی سنکھیا میں میں بولنوں تو غلط نہیں ہے کہ یہاں پر شردھالو آتے ہیں الگ الگ چلوں سے آتے ہیں الگ الگ راجیوں سے آتے ہیں درشن کرنے کے لئے اس بار کیا امید ہے کہ کرونا تال کو دیکھتے ہوئے شردھالو کی سنکھیا میں کچھ گراؤت آ سکتے ہیں یہ ہے اس بار ایسا ہے کہ مہاماری کے بھائے سے ویکتی خود درہ خوب سہما ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ بھیڑ تو ادھیتم نہیں لگ بھگ 50% بھیڑھانے کی سمحاؤنہ